باب البیع الفاسد بطل بیع ما ليس بمال قدم والمیتت والحر والبیع به وکذا بیع ام الولد والمدبر والمکاتب وبیع مال غیر متقوم آپ پڑھ چکے ہیں ایک بیع باطل ہے ایک بیع فاسد ہے بیع باطل وہ ہے جو اصلا ہی صحیح نہ ہو اور بیع فاسد وہ ہے جو اصلا تو صحیح ہو لیکن وصفا صحیح نہ ہو تو بیع باطل جو ہے اصل کے اعتبار سے ہی صحیح نہیں ہوتی یعنی ذات کے اعتبار سے وہ بیع صحیح نہیں بیع منقض ہی نہیں ہوئی اجاب اور قبول ہوا ہی نہیں والانا اس طرح ہے کیونکہ مبعہ مال نہیں مبعہ مال نہیں مثلا کسی نے آزاد آدمی کو غلام کہہ کر فروخت کر دیا بھئی تو یہ بیع منقض ہی نہیں ہوئی یہ بیع باطل ہے ذات کے اعتبار سے ہی نہیں صحیح اس لئے کیونکہ مبعہ مال ہی نہیں اور بیع تو کہتی کسی تھے مبادلت المالی بل مال بھئی تو لہٰذا بیع باطل ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی تصرف کا حق ہی مشتری کو حاصل نہیں ہوتا اس لئے کہ بیع مناقض ہی نہیں ہوئی اصلا ہی نہیں صحیح اور بیع فاسد وہ ہے جو ذات کے اعتبار سے اصل کے اعتبار سے تو صحیح ہے یعنی بیع منقض تو ہو چکی ہے لیکن وصفاً صحیح نہیں شریعت نے کیا کیا ہے اسے منع کیا ہے منع کیا ہے اور بیع تو بیع فاسد ملکیت کا فائدہ دیتی ہے جبکہ مبیع پر مشتری قبضہ کر لے مبیع پر کیا کر لے مشتری یہ فرق ہوا بیع باطل جو ہے اس میں ملکیت آئے گی نہیں تصرف کا حق حاصل ہی نہیں ہوگا جبکہ بیع فاسد میں جب قبضہ کر لیا جائے تو کس چیز کا فائدہ دے گی ملکیت کا فائدہ دے گی لیکن اس بیع فاسد کو ختم کرنا ضروری ہے کیونکہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے بھئی جائز نہیں ہے تو اس کو ختم کرنا واجب ہے ضروری ہے کہ مبیع اور سمن واپس کیا جائیں اس بیع کو ختم کیا جائیں اور بیع فاسد میں نے کیا بتلایا ذات کے اعتبار سے تو صحیح لیکن وصف کے اعتبار سے صحیح ملو مناقض ہو جاتی ہے اچھا اور یاد رکھو بیع فاسد کے اندر سمن نہیں آتے قیمت آتی ہے اگر مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا تو ملکیت حاصل ہو گئی لیکن اس کے مقابلے میں اب سمن نہیں آئیں گے بلکہ کیا آئے گی قیمت آئے گی مثلا میں نے آپ کو ایک سائیکل بیچی بھئی اور شرط یہ لگائی کہ ایک مہینے بعد میں آپ کو دوں گا یہ سائیکل بھئی شرط لگا دی بھئی یہ تو مقتضی عقد کے خلاف شرط میں نے لگائی تو بے یہ فاسد ہوئی کیونکہ بے تو تقاضہ کرتی ہے کہ مبیع فوراں کس کے حوالے کیا جائے مشتری کے حوالے کیا جائے تو یہ بے فاسد ہو گئی البتہ اگر آپ نے اس سائیکل پر قبضہ کر لیا تو اب آپ کو ملک حاصل ہو گئی اور آپ میں اور میرے درمیان سائیکل کے سمن کتنے متعین ہوئے تھے سو روپیہ لیکن مارکیٹ میں اس کی قیمت تاجروں کے نزدیک اس کی قیمت جو ہے وہ صرف پچھتر روپے ہے تو بے فاسد کو ختم کرنا ضروری اور ملکیت کا یہ فائدہ دے گی لیکن اس کے اندر سمن پھر نہیں آئیں گے جو آپ میں اور میرے درمیان تہہ ہوئے تھے وہ نہیں آئیں گے بلکہ کیا آئے گی قیمت آئے گی کیوں سمن کیوں نہیں آئیں گے قیمت کیوں آئے گی وجہ یہ کہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی تو گویا شرعن یہ بے ہوئی نہیں شرعن یہ بے ہوئی نہیں اور جب شرعن بے ہوئی نہیں تو جب آقد ہوا ہی نہیں گویا اور جب آقد ہوا ہی نہیں تو گویا سمن تہہی نہیں ہوئے جب سمن ابھی تہہی نہیں ہوئے تھے تو پھر کیا آیا کرتی ہے چیز کی قیمت آتی ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی قیمت آگئی مثلا آپ ایک میری چیز اٹھا کر لے گئے قبضہ کر لیا بھئی اور وہ چیز آپ کے پاس حلاق ہو گئی تو آپ پر کیا آئے گی سمن کیوں نہیں آئیں گے کوئی عقد ہی نہیں ہوا کوئی چیز تیئی نہیں ہوئی تو سمن تو تب آتے ہیں جب بیس صحیح ہو جائے عقد ہو جائے اور تو یہ بھی اسی طرح ہے سمجھ میں آیا بھئی یہاں پر بھی شرعن جب سمن بیع ہی نہیں ہوئی تو لہذا قیمت آیا کرتی ہے دیکھئے بھئی ابباب البیع الفاسد تو اس بات کے اندر بھئی بیع باطل کو بھی بیان کرتے ہیں اور بیع فاسد کو بھی بیان کرتے ہیں حالانکہ دونوں میں فرق ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا بھئی تو یہاں پر فاسد وہ استلاحی معنی نہیں مراد بھئی جو کیا ہو جو ذات کے اعتبار سے صحیح ہے اور وسط کے اعتبار سے صحیح وہ نہیں مراد فاسد لغوی معنی میں ہے یہاں پر جس میں فساد ہو خرابی ہو چاہے وصفاً خرابی ہو چاہے اصلاً خرابی ہو بھئی سمجھ میں آیا ہے تو بیع فاسد تو ہر بیع باطل تو فاسد ہے لیکن ہر فاسد باطل نہیں اس لئے فاسد نام رکھ تو باب البیع الفاسد یہ باب ہے بیع فاسد کے بیان میں جس میں فساد آئے باطل بیع مال لیس بی مال یہ ضابطہ ہے بیع اس چیز کی جو مال ہی نہ ہو اس کی بیع باطل ہے اس لئے کہ بیع تو کہتی کسی تھے مبادلت المال بیل باطل بیع مال لیس بی مال باطل ہے بے اس چیز کی لیس بی مال جو مال نہ ہو قدمی والمیتتی والحر جیسے خون ہے بھئی خون بھئی والمیتتی اور مردار ہے اور حر اور آزاد آدمی ہے بھئی سمجھیں تو ایسی دم میتا اور خور کا بیچنا باطل ہے ان کا بیچنا ان کی بیع اب ان کو چاہے مبیع بنا کر بیچیں یا سمن بنا کر ان کا عقد کریں دونوں صورتوں میں چاہے سمن بنائیں چاہے ان کو اور ایک اور ضابطہ یاد رکھنا آگے استعمال پہلے بھی ہوا آپ کی توجہ نہ ہو شاید میں نے ذکر کیا ہو کہ سمن با جو ہے وہ سمن پر داخل ہوتی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی با کس پر داخل ہوتی ہے سمن پر داخل ہوتی ہے مثلا میں نے کہا بیعت غلاما بی الف درہم کیا کہیں گے آپ بھئی مبیع کون ہے بھئی غلام اور سمن کیا ہے الف درہم وہ کیسے آپ کو پتا چلا با داخل ہوئی چلو یہاں تو درہم اور دنانیر تھے ویسے بھی پتا چل جانا تھا درہم اور دنانیر تو سمن بنا کرتے ہیں بھئی مثلا میں کہتا ہوں بیعت غلاما بی مئت بقارتین بھئی سو گائے کے بدلے میں نے بیش دیا بھئی آپ دونوں میں مبیع بننے کی صلاحیت ہے اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کونسا مبیع ہے کونسا سمن بھئی جس پر با داخل ہوئی ہے عبارت کے اندر سورہ سمجھ میں آئی اس لیے کہ با وسیلے پر داخل ہوتی ہے وسیلے پر اور ذریعے پر اور سمن بھی ذریعہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے کس کو حاصل کیا جاتا ہے مبیع میں جاتا ہوں بھئی ہزار روپے کے بدلے کوئی چیز خریدتا ہوں تو یہ ہزار روپے یہ وسیلہ ہیں ذریعہ ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کا سمجھ میں آئے تو سمن ذریعہ ہوتے ہیں اور وہ مبیع کیا ہوا کرتا ہے مقصود ہوا کرتا ہے اور تو باکس پر داخل ہوتی ہے وسیلے پر اور وہ سمن ہے تو کہتے ہیں باطل ہے اور ان کے بدلے میں بھی بیعت صحیح نہیں کیا معنی؟ یعنی ان کو چاہے مبیع بنایا جائے چاہے ان کو سمن بنایا جائے اور ان کے بدلے میں بھی بیعت صحیح نہیں یعنی سمن بنا کر اور اسی طرح بیع جو ہے کس کی امہ؟ ولد کی اور مدبر کی اور مکاتب کی بھئی ان کی بیع بھی صحیح نہیں کیوں؟ باطل ہے بھئی ان کی بیع بھی باطل ہے امہ ولد بھئی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھو اگر آقا کا اپنی باندی سے آقا کی اولاد پیدا ہو تو یہ کیا بن جائے گی؟ نہیں بھئی نہیں یہ نہیں ہے امہ ولد آقا کی اولاد پیدا ہو پھر آقا کہے بھی یہ میری اولاد ہے اب کیا بن جائے گی؟ اگر وہ اقرار نہیں کرتا تو پھر وہ امہ ولد نہیں بنے گی تو آقا اقرار بھی کر لے اور اب یہ امہ ولد بن گئی بھئی اس نے کیا ہونا ہے؟ آقا کی موت کے بعد آزاد لہارہ اس کی بے باطل اس کے کہ اس کا حق آزادی پھر تو ختم ہوتا ہے اسی طرح مدبر وہ جسے بھئی آقا نے کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے تو اب یہ اس کا بھی حق آزادی چونکہ باطل ہوتا ہے اس کی بے بی مکاتب بھئی مکاتب جسے آقا نے کہا ہے مسئلہ نے ایک لاکھ روپے لے آو تو تو آزاد ہے تو یاد رکھو مکاتب سے خدمت نہیں لی جا سکتی بھئی اور وہ آزاد کی طرح ہو جاتا ہے بھئی اسے اپنے نفس اپنی ذات کا قبضہ حاصل ہو جایا کرتا ہے وہ کمائے گا پیسی کٹھے کرے گا اور لاکر کیا کرے گا آقا کو دے دے گا تو وہ اپنے ذات کا مالک بن جاتا ہے یوں کہ قبضہ اسے قبضہ حاصل ہو جاتا ہے جب قبضہ اسے حاصل ہے تو آقا اسے خدمت بھی آقا فسخ بھی کرنا چاہے کتابت کو فسخ نہیں کر سکتا بھئی یہاں تک کہ وہ خود کہہ دے میں نہیں کٹھے کر سکتا آپ پھر ختم ہو جائے گا وہ کتابت بھئی اور اسے اپنے نفس پر قبضہ حاصل ہوتا ہے تو لہٰذا وہ جو کمائے گا بھی اس کا مالک بھی وہی ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ حور جیسا ہو جاتا ہے تو اس کی بے بھی باطل اس لیے کہ اگر ورنہ تو اس کا جو اپنے نفس پر اپنی ذات پر جو قبضہ ہے وہ کیا ہو جائے گا ختم ہوگا بیسے لہٰذا درست نہیں وَبَعُ مَالِ غَيْرِ مُتَقَوِّمِينَ اور اسی طرح مال غیر متقوِّم کی بے بھئی اس کا بیشنا یہ بھی کیا ہے بھئی باطل ہے بھئی غیر متقوِّم کسے کہتے ہیں بھئی یاد رکھو متقوِّم کہتے ہیں قیمت والا قیمت والا غیر متقوِّم جس کی قیمت ہے نہ ہو یہ لوگو امانہ بتلایا مال غیر متقوِّم وہ ہے کہ جس سے شریعت نے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں دی بھئی یعنی جو نجت العین اور حرام ہے بھئی حرام ہے حرام ہے دیکھئے آپ کے حاشیے میں ایک ذابطہ بھی لکھا ہوا ہے بے کا یہ دیکھ لیجئے صفحے کے سب سے اوپر دیکھئے چوتھی سطر پانچویں سطر میں آرہا ہے وَالضَّابِطَتُ فِيهِ مَا يَقُونُ مَا يَقُونُ نَجَسَ الْعَيْنِ وَحَرَامًا لَا يَجُوزُ بَعُهُ إِلَّا السَّرْقِينَ لِلزَّرُورَتِ ذابطہ یہ ہے بے کے باب میں کہ جو چیز نجس العین اور حرام ہے لَا يَجُوزُ بَعُهُ اس کی بے جائز نہیں إِلَّا السَّرْقِينَ مگر گوبر کی بے جائز ہے یہ نجس العین ہے لیکن اس کی بے جائز ہے کیوں لِزَّرُورَتِ بِنَابَر ضرورت کے بے لوگ اس کو کیا کرتے ہیں جلاتے وغیرہ ہیں یا اس سے کیا کرتے ہیں خاد وغیرہ بناتے ہیں ضرورت کی بنا پر بے اس کی اجازتی ہے تو جو بھی چیز نجس العین اور حرام ہوگی اس کی بے جائز نہیں بے شریعت نے اس کی احانت کا حکم دیا ہے بے اس کی احانت کا حکم دیا ہے اسی لیے تو اس سے انتفاق و جائز قرار نہیں دیا بے اگر یہ احانت ہے بے سمجھ میں ہے کہ اس سے انتفاق نہ اٹھاؤ یہ اس کی احانت ہے بے نجس العین ہے حرام ہے بہ تو ان کو مال غیر متقویم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مال تو ہے بھئی لیکن مثلا خمر ہے اور خنزیر ہے خمر اور خنزیر یہ مال تو ہے ہمارے نزدیک تو نہیں بھئی لیکن اوروں کے نزدیک تو یہ مال ہے بھئی لیکن غیر متقویم ہے یعنی شریعت نے ان کی احانت کا حکم دیا ہے ان سے انتفاق کی اجازت نہیں دی بھئی تو یہ مال غیر متقویم اچھا کہتے ہیں جیسے کیا ہے خمر ہے اور خنزیر ہے بس سمن کس کے بدلے میں سمن کے بعد درہم و دنانیر اور کرنسی بھئی ان کے بدلے میں بیچنا بھئی یاد رکھو اگر ان کو سامان کے بدلے میں بیچیں گے تو پھر اور مسئلہ درہم و دنانیر کے بدلے میں بیچیں گے تو اور مسئلہ بھئی اگر ان کو بیچیں گے درہم و دنانیر کے بدلے کرنسی کے بدلے تو کرنسی کیا بن جائے گی سمن اور یہ کیا بنیں گے مبیعہ تو کرنسی نے تو سمنی بننا ہے اور یہ بن گئے مبیعہ اور کرنسی ہوا کرتی ہے وسیلہ اور مبیعہ کیا ہوا کرتا ہے مقصود تو آپ نے اس کو کیا بنا دیا مقصود بنا دیا مطلوب بنا دیا ان کو عزت بخش دی حالانکہ شریعت نے تو کس چیز کا حکم دیا ہے ان کی احانت لہذا سمن کی قید لگائی کہ سمن کے بدلے ان کی جو بے ہے وہ باطل ہے باطل ہاں اگر سامان کے بدلے بیچا اب چاہے با سامان پہ داخل کی چاہے با کس پر داخل کی خمر یا خنزیر پر تو عبارت کے اندر مطلب یہ ہے چاہے آپ سمن و خنزیر کو مبیعہ بنائیں چاہے خمر و خنزیر کو سمن بنائیں تو فقہہ کی کوشش ہوتی ہے بھئی کہ معاملات کو بطلان سے بچایا جائے جس قدر ممکن ہو سکے بطلان سے کیا کیا جائے معاملات کو تو یہاں پر بھی سامان کے بدلے بے ہوئی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی بقدر الامکان جس قدر ممکن ہو سکا اصلاح کریں گے تو اب اگرچہ اس نے عبارت کے اندر شراب یا خمر کو کیا بنایا مبیعہ لیکن دوسری طرف کیا چیز ہے سامان اور سامان میں بھی مبیعہ بننے کی سلح تو عبارت میں بے شک سامان کو سمن بنایا گیا ہے لیکن ہم اس کو کیا قرار دے دیں گے مبیعہ بنا دیں گے کیونکہ دونوں میں سلاحیت ہے کس چیز کی جب دونوں طرف سامان ہے تو دونوں میں سلاحیت ہوتی ہے مبیعہ بننے کی تو یہاں پر بھی اب ہم اس سامان کو کیا بنا دیں گے مبیعہ اور اس کے اندر بے ہو گئی ہم کہیں گے لیکن اس میں بھی جو بے ہوئی وہ فاسد ہوئی کونسی بے ہوئی کیونکہ بدلے میں اس کے کیا ذکر ہوا ہے خمر اور سنزی اور خمر اور تو یہ گویا اسی طرح ہے کہ چیز تو بیچی لیکن سمن سے سکوت اختیار کیا اس کو ذکر ہی نہیں کیا سمجھ میں آیا ذکر ہی نہیں کیا بھئی تو کیا ہے اور بے فاسد ہوئی ہے بھئی تو اور اس کے اندر کیایا کرتے ہیں بے فاسد میں سمن آتے ہیں قیمت آتی ہے بھئی قیمت آتی ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے تو بطلان سے نکال کے ہم کس طرف لے آئے بے کو فساد فاسد کی طرح پہلے تو کیا تھی اگر اس کو مبیع بنائے تو باطل ہوتی ہے اگر اس کو ہم سمن قرار دے دیں تو بے کیا ہوتی ہے فاسد بھئی تو فاسد قرار دیا تو وہ جو سامان تھا اس کی بے ہو گئے فاسد البتہ یہ خمر یقین زیر جو بدلے میں آ رہا ہے اس کی بے کیا ہو جائے گی باطل کیونکہ اس میں نہ تملک جائز ہے اور نہ نہ خود مالک بن سکتا ہے نہ دوسرے کو تو عبارت میں جو بھی مبیع ہو جو بھی سمن ہو لیکن ایک طرف خمر اور خنزیر ہے اور دوسری طرف سامان ہے تو اس سامان میں بے کو فاسد قرار دیں گے اور خنزیر اور خمر میں بے کو باطل قرار دیں گے اور اس سامان کے بدلے پھر قیمت آ جائے گی کیونکہ بے فاسد ہے سورت سمجھ میں آ گئی اس لئے سمن کی یہاں قید لگائی جب خمر اور خنزیر کے بدلے میں سمن آ گئے تو اب تو یہ مبیع ہی بنیں گے ہر حال میں اور وہ کرنسی ہے دجم و دنانیر کیا بنیں گے سامان بنیں گے تو یہ مطلوب بن جاتے ہیں مقصود بن جاتے ہیں مبیع مقصود ہوتا ہے اور ان کو مقصود بنایا تو آپ نے ان کو کیا بخش دی عزت بخش دی حالانکہ شریعت نے ان کو احانت کا حکم دی دیکھئے بھئی آپ سب سے پہلے مال کے بارے میں بتلائیں گے آپ کو اعلم ان المال عین یجری فیہ تنافس و لبتزال بھئی تنافس کہتے ہیں مسابقت مسابقت کرنا بھئی مسابقت بھئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا تنافس کسے کہتے ہیں مسابقت ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش بھئی بھئی انسان کے اندر اللہ تعالی نے ایک فطری جذبہ رکھا ہے کہ وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے سے بڑے لوگوں کے ہمپلہ ہوتا ہے چاہتا ہے بھئی ہر انسان کوشش کرتا ہے تو مال بھی ایسی چیز ہے جس کے اندر کیا کرتا ہے انسان مسابقت کرتا ہے دوسروں سے مقابلہ کرتا ہے جی تو مال ایسی چیز ہے ابتزال کا معنی خرچ کرنا جس میں مسابقت اور خرچ کرنا جاری ہوتا ہے لوگ اسے خرچ کرتے ہیں اور اس میں مسابقت کرتے ہیں بھئی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھ میں آیا مال اوپر آیا تھا اس کی اتعاریف کر دی انہوں نے بتلا دیا تو مال ایسی چیز ہے جس میں مسابقت اور افتزال جاری ہوتا ہے تو پس خارج ہو گئے اتراب کیا خارج ہوئی اس سے مٹی خارج ہوئی لیکن یاد رکھو یہ قدیم زمانے میں تھا بھئی اب کہاں کیا فرماتے ہیں مٹی بھی مال ہے بھئی اس کی بیت جائز ہے چاہے قلیل ہو چاہے کسی ہو آپ دیکھتے نہیں بیہ ہوتی ہے یا نہیں بھئی ہاں بے ضرورت پڑھتی ہے بھئی تو یہ جائز ہے بھئی ہاں پہلے یہ مال نہیں تھا اب مال ہے بھئی فَيَخْرُجُتْ تُرَابُ وَنَحُوهُ مٹی اور اس جیسی چیزیں خارج ہو گئیں وَدَّمُ وَالْمَيْتَتُو اور اسی طرح خون بھی خارج ہوا مالانا کیونکہ اس کے اندر بھی مسابقت اور افتزال نہیں مہتا بھی خارج اس میں بھی مسابقت اور افتزال نہیں ان لوگ اللَّتِ مَا تَتْحَتْفَأَنْفِهِ وہ مردار جو طبعی موت مراہ ہو مَا تَتْحَتْفَأَنْفِهِ بھئی یہ کنایا ہے طبعی موت سے بھئی حَتْفَأَنْفِهِ طبعی موت سے حَتْف کہتے ہیں حلاقت کو بھئی حَتْف کیا کسے کہتے ہیں حَتْف حلاقت کو بھئی حلاقت سمجھ میاں ہے اسی لئے وہ جو مزائل انہوں نے بینائے بھئی کیا نام رکھا ہے باز کا حَتْف اس کا نام رکھا ہے حَتْف پاکستان کے جو انہوں نے بنائے اچھا اچھا انف کسے کہتے ہیں ناک کو بھئی بھئی در اصل حَتْف مَا تَحَتْفَأَنْفِهِ عارب کا عقیدہ یہ تھا کہ جو انسان طبعی موت مرتا ہے اس کی روح ناک سے نکلتی ہے اور جسے کوئی قتل کرتا ہے مثلا تلوار سے قتل کیا تو جہاں پر اس کے زخم آیا وہیں سے اس کی روح نکلے گی سر پہ زخم آیا تو روح بھی کہاں سے نکلی سر سے تو جو طبعی موت مرتا تھا ان کا عقیدہ تھا اس کی روح کہاں سے نکلی ناک سے بھئی تو اسی لئے طبعی موت کے لئے یہ کنایا استعمال ہوتا ہے جو اپنی ناک کی حلاکت حلاک ہوا مرا یعنی ناک سے روح نکلی یعنی طبعی موت مرا تو وہ مردار جو اپنی طبعی موت مرا باقی وہ مردار جس کا گلہ گھونٹا گیا اور جرحت یا اس کو زخمی کیا گیا فی غیر موزع زبح زبا کی جگہ کے علاوہ کما ہوا عادت بعض الكفاری جیسے کہ بعض کفار کی عادت ہوتی ہے و زبائح زبائح المجوسی جیسے کہ اور جیسے کہ کس کے زبیحے ہوتے ہیں یا اچھا فامالن یہ کیا ہے مال ہے بھئے یا کذبا ہی المجوسی کہلیں مجوسیوں کے زبائح فامالن جو یہ مال ہیں بھئے مجوسی اور بعض کفار وغیرہ کی عادت ہوتی ہے بھئے کہیں پر بھی تلوار مار دی جانور کو زخمی کر دیا اور مار دیا اس کو بھئے یا تلوار نکالی بھئے گوشت کھانے کا ارادہ ہے مہمانہ ہے بکری کی گردن اڑا دی بھئے سمجھ میں آیا یا بھئے پکڑا بھئے اس کا گلہ دبا دیا بھئے چلو بھئے تو یہ ان کو کیا پتا یہ تو ہمیں شریعت نے بتلایا کہ زبا کرو طریقے سے اس کو اور اللہ کا نام لو اور اس طرح زبا کرو تاکہ خون سارا نکل جائے اس کے بدن سے سمجھ میں ہے بھئے خون نکل جائے تو وہ مردہ جس کا گلہ گھونٹ کر اسے مارا ہے یا اس کا زخمی کیا ہے زبا کے مقام کے علاوہ کسی جگہ میں جیسے کہتے ہیں بعض کفار کی عادت ہوتی ہے یا مجوسیوں کے زبیحے ہوتے ہیں فمالون یہ چیزیں مال ہیں یہ تو انہوں نے خود کیا کیا ہے اس کو مارا ہے یا اپنے طریقے کے مسابق اسے حلا کیا ہے مگر یہ کیا ہے غیرِ متقوم ہیں جیسے کیا ہوتے ہیں بھئے خمر اور کیونکہ یہ حرام ہے نجس العین ہے اور شریعت نے ان سے انتفاق کو منع کیا ہے تو دیکھا بھئے انہوں نے کہا مال وہ ہے جس میں تنافس اور ابتزال جاری ہوتا ہے تو تراب دم میتا جو خود مرا ہو وہ خارج ہوئے باقی جن کا گلہ گھونٹا گیا ہے یا زخمی کیا گیا ہے وہ اس لیے نہیں خارج ہوئے کہ مال ہی نہیں ہے وہ اس لیے خارج ہوئے کہ وہ مال غیرِ متقوم ہیں اور آزاد بھی خارج ہوا کیوں کیونکہ وہ مال نہیں دیانہو لائجری فیل ابتزال اس کے اندر ابتزال خرچ کرنا جاری نہیں ہوتا بل ہوا مبتزل بلکہ وہ کیا ہے مبتزل ہے خود خرچ کرنے والا ہے وَالْمَالُ الْغَيْرُ الْمُتَقَوِّمِ اور مالِ غیرِ مُتَقَوِّمِ بھئی یہاں آپ کو ایک نکتہ بطل آئے دیکھو غیر کا لفظ یہ مضافلہ چاہتا ہے غیرُ الْمُتَقَوِّمِ سمجھنے آیا غیرُ الْمُتَقَوِّمِ تو غیر مضاف ہے المتقوِّم مضافلہ ہے اور آپ نے پڑھا ہے غیرُ مِسْلُ شِبْحُ آحَدُ وغیرہ کے لفظ اگر کسی کی طرف مضاف بھی ہو جائیں تو نکرہ کے نکرہ ہی رہتے ہیں معرفہ نہیں بانتے ہیں معرفہ تو وہ تاہی جو متعین ہو جاتا ہے مثلا میں نے کہا مِسْلُ زَيْدِن زید کے مثل کوئی متعین ہوا غلامُ زیدن میں نے کہا تو غلام متعین ہو گیا لیکن مِسْلُ زیدن کہا تو کوئی متعین ہے تو یہ معرفہ کی طرف اضافت سے بھی یہ معرفہ نہیں بنتے معرفہ نہیں بنتے تو یہاں بھی اسی طرح تھا غیر المتقویمی غیر مضاف المتقویمی مضافون چھلے بھئی اور مضاف پر آپ نے پڑھا علف لام داخل نہیں ہوتا بھئی لیکن چونکہ یہ اب بھی نکرہ ہی تھا تو تاریخ کیلئے اس پر کیا داخل کر دیا گیا علف لام داخل کر دیا گیا سمجھ میں آیا بھئی تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے علف لام بھئی چنانچہ بعض علماء نے تو لکھا بھی کہ یہ غلط ہے اس پر علف لام کا داخل کرنا اس کو علف لام کو داخل نہیں کیونکہ مضاف ہے یہ مضاف پر علف لام داخل نہیں ہوتا لیکن یہ رائج ہے مولانا آپ کو جتنے مصنفین ملیں گے سب کی کتابوں میں اس قسم کے لفظ ملیں گے کہ غیر اوپر وہ کیا داخل کر دیتے ہیں اضافت کے باوجود علف لام اور بلاغت کا ضابطہ ہے بھئی کہ غلط جب رائج ہو جائے تو وہ کیا بن جایا کرتا ہے فصیح بن جایا کرتا ہے تو یہ فصیح بن گیا آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں سمجھ میں آیا یہ اسی طرح ہے جیسے بھئی نحو کے اندر آپ کہتے ہیں سلاسی سلاسی تو سلاسہ سے بنا ہے کیا کہنا چاہیے تھا سلاسیون کہنا چاہیے تھا منصوب الیس سلاسہ سمجھے ہیں لیکن رائج کیا ہے سلاسیون بھئی سلاسیون تو یہ رائج ہے اس لئے فصیح بن گیا تو کہتے ہیں والمال غیر المتقویم اور مال غیر متقویم جو ہے مال وہ ایسا مال ہے دیکھو بھئی نکرہ کے بعد فیل آئے تو عموماً کیا بنا کرتے ہیں مصوب صفات اور مصوب سے پہلے کیا لفت لاتے ہیں ایسا جگہ جگہ میں ایسا ترجمہ کرتا ہوں آپ نظر میں رکھا کریں بھئی امال امیرنا ایسا مال ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے بی ایہانتی اس کی ایہانت کا یہ مال غیر متقویم ہے لیکن نہو فی غیر دین نامال لیکن یہ ہمارے دین کے علاوہ میں کیا ہے مال شمار ہوتا ہے مال متقویم مال متقویم شمار ہوتا ہے فکل ما لیس بی مال فالبع فیہ باطل ضابطہ بتلا دیا جو بھی چیز مال نہیں ہوگی بے اس کے اندر کیا ہے باطل ہے باطل جو چیز مال ہی نہیں ہے سرے سے نہ ہمارے نزدیک نہ کسی اور کے نزدیک اس کے اندر بے باطل ہے جو علا کے اندر ہوا ضمیر ہے نائف فائل بھئی ماں کو راجے ہے کے برابر ہے وہ جو مال نہیں ہے اس کو مبیعہ بنا دیں یا کیا بنا دیں سمن بھئی جب وہ مال ہی نہیں ہے تو عقد کیسے منقض ہو وَكُلُّ مَا هُوَ مَالٌ غَيْرُ مُتَقَوِمٍ وَكُلُّ مَا هُوَ مَالٌ غَيْرُ مُتَقَوِمٍ اور ہر وہ جو غیر متقوی مال ہے فَإِن بِعَبِ السَّمَنِ اس کو اگر کس کے بدلے میں بیچا جائے سمن کے بدلے میں اَيْبِ الدِّرْحَمِ اَوِ الدَّنَانِیْرِ دِرْحَمِ یا دَنَانِیْرِ کے بدلے فَالْبَعُ بَاطِلًا تو بے کیا ہے بہن کیوں کیوں کہ مال غیر متقوین کا کیا بننا لازم آئے گا مبیع اور مبیع بنے دور تو وہ مقصود بنے گا اور مقصود بنے گا تو آپ نے اسے عزت بخشی حالانکہ شریعت نیحانت کا حکم دی وَإِن بِعَبِ الْعَرْزِ اَوْ بِعَالْعَرْزُ بِهِ اور اگر اس کو سامان کے بدلے بیچا جائے یا سامان کو اس کے بدلے بیچا جائے دیکھا بھئی بِالْعَرْزِ معلوم ہوا با کس پر داخل ہے عزت یعنی سامان کو چاہے سمن بناو اَوْ بِعَالْعَرْزُ بِهِ یا اس کو سامان کو اس کے بدلے یعنی اس کو کیا بنا دو سمن بنا دو فَالْبَعُ فِي الْعَرْزِ فَاسِدٌ تو سامان میں بے کیا ہو جائے گی فَاسِد تک بات پہنچی اس سے زیادہ اسلام ممکن نہیں تھی فَالْبَاطِلُ هُوَ الَّذِي لَا يَكُونُ صَحِحًا بِعَفْلِهِ وَوَسْفِهِ پس بے باطل وہ ہے جو صحیح نہ ہو نہ اصل کے اعتبار سے اور نہ وصف کے اعتبار سے وَالْفَاسِدُ هُوَ الصَّحِحُ اور بے فاسِد کیا ہے وَالصَّحِحُ بِعَفْلِهِ لَا بِوَسْفِهِ وہ صحیح ہوتی ہے اپنی اصل کے اعتبار سے نہ کہ وصف سے وَعِنْدَ بِحَنِیفَةَ رحم اللہ امام آزم ابو حنیف رحم اللہ کے نزدی وَعِنْدَ شَافِعِي رحمه اللہ تعالی لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْفَاسِدُ وہ فرماتے ہیں باطل اور فاسد میں کوئی فرق نہیں بھئی بھئی دیکھو آپ نے پڑھا ہوگا اصول الشاشی کے اندر وئی کہ افعال دو قسم پر ہیں کچھ افعال حصیہ ہیں کچھ افعال شرعیہ ہیں افعال حصیہ ان کو کہتے ہیں کہ شریعت سے پہلے جو ان کا حکم تھا جو ان کی تعریف تھی شریعت کے آنے کے بعد بھی ان کی وہی تعریف کی گئی اور افعال شرعیہ وہ ہیں کہ شریعت کے آنے سے پہلے ان کی اور تعریف تھی شریعت کے آنے کے بعد ان کی اور تاریخ بن گئی تو ان کو افعال شرعیہ کہتے ہیں اور افعال حصیہ کے اندر نہیں آ جائے تو وہ اصلا ہی غیر مشروع ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے غیر مشروع ہے لیکن اگر افعال شرعیہ کے اندر نہیں آئے تو وہ ذات کے اعتبار سے مشروع جائز ہوتا ہے اور وہ سب کے اعتبار سے غیر مشروع یعنی جائز نہیں ہوتا اور بیع بھی افعال شرعیہ میں سے آپ پڑ چکے ہیں شریعت نے اس میں کیا ہے کئی قیدیں بڑھائی ہیں کئی قیدیں کہ اس طرح بیع کروگے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی یا فاسد ہوگی یا باطل ہوگی وغیرہ اچھا تو آپ جبکہ امام شاکر حماللہ کے نزدیک نہیں چاہے افعال حصیہ میں آئے چاہے افعال شرعیہ میں آئے دونوں کے اندر وہ ذات کے اعتبار سے وہ فعل جائز نہیں ہوگا سمجھ میں آئے تو وہ باطل اور فاسد میں کوئی فرق نہیں کرتے ہم نے کہا دا باطل وہ ہے جو ہے ہی نہیں اور فاسد وہ ہے جو ہو تو گئی لیکن اس کو فاسد ختم کرنا اس کو ختم کرنا ضروری وہ کہتے ہیں نہیں بھئے باطل فاسد کوئی فرق نہیں نہیں آگئی تو بے کیا ہے باطل ہے بھئی وَتَحْقِيقُ هَادَا فِي اُصُولِ الْفِقْحِ اور اس مسئلہ کی تحقیق اصول فقہ میں ہے وَبَعُ قِنِّنِ زُمَّ إِلَى حُرِّن وَزَكِيَّةٍ زُمَّتِ إِلَى مَتَتٍ وَإِن سُمِّيَ سَمَنُ كُلِّن قِن بربازنے جن ہے بھئی غلام کو کہتے ہیں بھئی مطلق غلام چاہے مذکر ہو چاہے مؤنس دونوں کو کیا کہہ دیتے ہیں قِن بھئی وَبَعُ قِنِّن اور غلام کی بے زُمَّ قِنَّ کے راہے بھئی اس کے بعد فیل آ رہا ہے بھئی اب وہ ترجمہ ہوگا اور بیچنا ایسے غلام کا کہ ملایا گیا ہو الہ فررن کس کے ساتھ بھئی بھئی ایک آدمی نے دوسرے کو ایک غلام بیچا لیکن ساتھ ایک حر کو بھی ملا لیا تھا اور یوں کہا یہ دو غلام میں نے تجھے بیچے اب دوسرے کو تو نہیں پتا بھئی اس نے قبول کر لیا تو بھئی اس صورت میں دونوں کے اندر بے باطل ہو جائے گی یا بھئی کسی نے ایک زیبہ شدہ بکری تھی ایک مردار تھی بھئی دونوں کو بیچا کیے دونوں میں نے آپ کو بیچیں بھئی تو دونوں میں بے کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی بھئی اگرچہ دونوں کے سمن الگ الگ ہی کیوں نہ ذکر کر دیں بتلا دے بھئی غلام کی طرف اشارہ کر کے کہیں یہ سوقہ اور یہ سوقہ بھئی یہ دونوں میں نے آپ کو بیچے بھئی یہ ایک عجاب کی بات کر رہا ہوں ایک عجاب میں ہو تو آپ بھئی خور کے اندر بے ہے خور کے اندر بے باطل ہے تو اس کا بطلان سرائت کرے گا دوسرے کی طرف بھی اور اس غلام کے اندر بھی بے کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی اگرچہ دونوں کے الگ الگ سمن ہی کیوں نہ بیان کر دے اس لئے کہ خور کے اندر تو مبیع بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے وہ تو محل بے ہے ہی نہیں سرے سے اسی طرح مردار کو بیچا ابھی وہ اوپر بات ہوئی کہ مردار مال ہی نہیں ہے بھئی مال ہی نہیں ہے تو اب بھی وہی صورت بھئی اب مردار کے اندر تو تھی بے باطل اگرچہ دونوں کے سمن بھی الگ ذکر کر دی ہیں لیکن مردار میں ہے بے باطل تو اس اور ایجاد چونکہ دونوں کا ایک ہی ہوا ہے لہٰذا اس کا بطلان سرائت کرے گا کس کی طرف بھئی اس زبا شدہ جانور کی طرف بھی اور اس کی بے بھی کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی سمجھ میں ہے تو دونوں کی بے باطل ہو جائے گی وَبَعُقِنِّنَ اور بیچنا ایسے غلام کا ظُمَّ إِلَى خُرْرِ ان کے ملایا گیا ہے اس کو خور کے ساتھ وَزَكِيَّةٍ بَي اور زبا شدہ جانور کا بھئی زکیہ مونس لائے موصوف محضوف کے اعتبار سے اِشَّاطِنْ زَكِيَّةٍ بَي سمجھ میں ہے بیڑ بکری مثال کے طور پر ذکر کر دیا ہر جانور زبا شدہ کا یہی حکم وَزَكِيَّةٍ بَي اور زبا شدہ جانور زُمَّتْ إِلَى مَیْتَتٍ جس کو ملایا گیا ہو کس کے ساتھ وَإِن سُمِّيَ سَمَنُ قُلِّن اگرچہ ہر ایک کے سمن کیا کر دیے جائیں بیان کر دیے جائیں سمجھ میں آیا بھئی یہ کلو بھی بھئی اس کے اندر بھی تنوین عیوز ہے مضافن علیہ سے بھئی کلن اے کل واحدن جہاں بھی آئے اسی طرح ہوگا اگرچہ ہر ایک کے سمن بیان کر دیے جائیں صاحبین فرماتے ہیں اگر ہر ایک کے سمن الگ بیان کر دیے تو غلام میں یا زبا شدہ جانور میں بے ہو جائے گی اور وہ آزاد اور مردار کے اندر بے باطل امام صاحب فرماتے ہیں انہیں دونوں میں باطل بے اس سے کہ یہ محل بے ہی نہیں ہے خور اور میتا وصحہ فی اور صحیح ہو جائے گی بے فی قنن ایسے غلام کے اندر زمع الہ مدبر جس کو مدبر کے ساتھ ملایا گیا ہے او قنن غیری ہی یا اس کو کس کے ساتھ ملایا گیا ہے غیر کے اپنے علاوہ کے کسی اور غلام کے ساتھ بھی حصت ہی اس کے حصہ کے بقدر بے جبکہ ہر ایک کے سمن الگ بیان کیے بھئی زہد نے آپ کو دو غلام بیچ دی ایک ایجاب کے ساتھ بھئی یہ دو غلام میں نے آپ کو بیچے دو سو روپے میں ایک سو روپے کا یہ غلام ہے ایک سو روپے کا یہ غلام ہے دونوں کے سمن الگ الگ بیان کر دیئے یہ ضروری ہے بھئی اگر ہر ایک کے سمن الگ الگ نہیں بیان کرتا پھر تو آگے دیکھنا کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے حصے کے بقدر میں بے کیا ہو جائے گی صحیح وہ ایک غلام عام غلام تھا ایک مدبر تھا اور آپ نے تو پڑا ہے مدبر کی بے جائز یا ایک تو زہد کا اپنا غلام تھا ایک اس نے کسی اور کا غلام ساتھ ملا دیئے ایک ہی ایجاب کے ساتھ آپ کو بیچ دیا بھئی آپ اگر دونوں کے الگ الگ سمن بیان کیے تھے تو جو اس کا اپنا غلام ہے یا عام غلام ہے اس میں حصے کے بقدر بے صحیح ہو جائے گی جبکہ مدبر کے اندر یا غیر کے غلام میں بے کیا ہو جائے گی تو یہ دونوں میں مسئلوں میں فرق کیوں ہیں آزاد کے ساتھ ایک غلام کو بیچا تھا تو دونوں کی بے باطل تھی مردار کے ساتھ ایک زبر شدہ بکری بیچی تھی تو دونوں کی بے باطل تھی اور اب آپ کیا کہہ رہے ہیں ایک کی بے صحیح دوسرے کی بے باطل یہ فرق کیوں کیا کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں آزاد اور مردار محل بے ہی نہیں تھا اس میں مبیعہ بننے کی صلاحیت ہی جبکہ یہاں پر یہ مدبر عند باز الفقہہ مدبر کی بے جائز ہے لیکن ہمارے نزدیک تو جائز نہیں تو محل بے ہے معلوم ہوا محل اور غیر کا بھی غلام ہے وہ بھی کیا ہے محل بے ہے ہاں البتہ ملکیت آپ کی نہیں ہے اس لیے ان میں نہیں ہوئی اور اس کے اندر اپنے غلام کے اندر اس کے حصے کے بقدر ہو گئی اچھا تو یہاں آپ کو بتایا بھئی اگر غلام کے ساتھ حرق و بیچا یا زبا شدہ جانور کے ساتھ مردار جانور کو بیچا تو اگرچہ ہر ایک کے سمن بیان کر دیں پھر بھی دونوں کی بے کیا ہے باطل ہے تو اب جب آزاد کو ساتھ بیچا تو اب اس غلام کی بے بی صحیح نہیں مردار کے ساتھ زبا شدہ بکری کو بیچائے کی جاب کے ساتھ تو اب اس زبا شدہ کی بے بی صحیح نہیں جبکہ دوسری صورت آپ کو یہ بتلائی کہ اگر غلام کے ساتھ اپنے غلام کے ساتھ غیر کے غلام کو ملایا یا مدبر کو ملا کر بیچا اور ہر ایک کے الگ سمن بیان کیے تو اس صورت میں اپنے غلام میں اس کے حصے کے بقدر بی صحیح ہو جائے گی جبکہ مدبر میں اور مدبر کے اندر بے کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی اس لیے کہ مدبر کیا ہے وہ انتقال مل کو قبول نہیں کرتا اس کا حق آزادی کیا ہے وہ ختم ہوتا ہے اور غیر کے غلام تو غیر کے غلام اپنے غلام میں تو ہو گئی غیر کے غلام میں بے موقوف ہو جائے گی مالک کی اجازت پر کس پر؟ مالک کی اجازت پر موقوف ہو جائے گی تو دیکھا بھئی یہاں پر بھی ایک میں تو بے ہو گئی بھئی اس کے حصے کے بقدر اور دوسرے میں کہا بے نہیں ہوئی بھئی موقوف ہوئی یا باطل ہوئی جبکہ پہلی صورت میں کیا کہا تھا دونوں میں کیا ہو گئی بھئی باطل ہو گئی بھئی فرق کیا ہے اس لیے کہ وہ کسی بھی لحاظ سے مال نہیں حر اور مہتہ مال ہی نہیں مال ہی نہیں تو وہاں پر ان کا بطلان سرائت کرے گا غلام کی بیک کے طرف بھی بھئی اور اس کو بھی کیا بنا دے گا باطل بنا دے اس لیے کہ خورم مال نہیں مہتہ مال نہیں ابتداءن ہی گویا ایجاب و قبول مناقض نہیں ہوا بھئی ایجاب و قبول مناقض نہیں ہوا بھئی سمجھ میں اور وہ ذاتہ آپ نے پڑا تھا بھئی کہ قبول مبیع مبیع کو قبول کرنے کے لیے اگر غیر مبیع کو قبول کرنے کی شرط لگا دی جائے تو مبیع کے اندر بھی بے کیا ہو جائے گی فافد ہو جائے گی بھئی اچھا اور تو گویا وہاں پر ابتداءن ہی بینیو ہی ہر اور غلام کو ہر کے ساتھ بیچا تو ابتداءن ہی بینیو نہیں ہوئی اور میتے کے ساتھ زبا شدہ بکری بیچی تو ابتداءن ہی بینیو نہیں ہوئی جبکہ دوسری صورت میں مدبر کو ملایا ہے ساتھ مدبر محل بیع ہے بعض پر کہا کیا فرماتے ہیں مدبر کی بینیو جائز ہے جائز ہے محل بین تو یہ محل بینیو ہے تو گویا بین ابتداءن صحیح ہو گئی لیکن پھر مدبر کے اندر مانع آیا اور دوسرے کے اندر کوئی مانع موجود نہیں تو پہلی صورت میں بین ابتداءن ہی گویا صحیح نہیں ہوئی جبکہ یہاں پر ابتداءن بینیو صحیح ہوئی کیونکہ مدبر بھی کیا ہے محل بینیو ہے تو غلام میں بھی بینیو آئی ابتداءن بینیو اور مدبر میں بھی آئی لیکن پھر مدبر کے اندر مانع آ گیا جبکہ غلام کے اندر مانع نہیں تو اس کے حصے کے بقدر کیا ہو جائے گی بینیو صحیح اسی طرح اپنے غلام کے ساتھ غیر کے غلام کو بیچا تو غیر کا غلام بھی محل بینیو ہے وہاں پر مانع آ گیا کہ مالک کی اجازت نہیں تو مالک کی اجازت پر موقوف ہو گئی جبکہ اپنے غلام کے اندر بینیو صورت سمجھ میں آئی بھئی تو لہٰذا یہاں پر ایک کا فساد دوسری کی طرف سرائت نہیں کرے گا بھئی لئن المدبر محل للبیع عند البازیتی کہ مدبر محل بیع باز والفقہ کے نزدیک فبتلان اوہ لا یسری الالغیری تو اس کی بیع کا بتلان جو ہے وہ سرائت نہیں کرے گا دوسرے کی طرف فرق سمجھ میں آئیات بھئی جیسے کہ ایسی ملکیت بھئی جس کو ملایا کیا ہو وقف کے ساتھ بھئی فی الصحیح ای فی القول الصحیح صحیح قول کے مطابق بھئی ایک آدمی نے آپ کو پوری ایک بستی فروفت کر دی بھئی اور آپ اس بستی کے اندر تو کچھ وقف جگہیں بھی تھیں مثلا ایک مدرسہ بھی تھا وقف کا یا مسجد وغیرہ بھی تھی تو کہتے ہیں بھئی اس صورت میں بھی اگر اس نے ہر ایک کے سمن الگ بیان کر دیئے ہیں تو پھر وقف کے اندر بی باطل اور باقی کے اندر جو اس کی ملک ہے اس کے اندر بے صحیح یا اس نے یوں زکر کر دیا بھئی یہ جگہ ساری ہے مثلا دس ہزار زراع ہے اس میں سے میں یہ ساری آپ کو فروغ کرتا ہوں ہر زراع ایک درہم کے بدلے بھئی تو آپ اس کے اندر مثلا وقف کتنی بن جاتی ہے پانچ ہزار زراع تو اس کے حصے کے بقدر بین نہیں ہوئی باقی کے اندر بے ہو گئی تو یہ بطور مثال ان میں بھی بے صحیح ہے جیسے کہ اس ملک کے اندر بے صحیح ہے زم الہ وقف جس کو کس کے سام ملایا گیا ہو لیکن شرط یہ ہے ہر ایک کے الگ سمن کیا ہو دیکھا رہو ورنہ کیا پتا چلے گا فی صحیح صحیح قول کے مطابق وَفَصَدَ بَعُ بتلایا تھا عارض کو کیا بنایا مبیعہ اور خمر کو کیا بنایا سامن بھئے اور فاسد ہے سامان کی بے خمر کے بدلے میں وہ آکس ہو اور اس کا آکس بھی کیا ہے فاسد سمجھ میں آیا بھئے تو چاہے عبارت کے اندر عارض کو مبیعہ بناو چاہے سامن بناو لیکن فقہہ اسلاح کی کوشش کرتے ہیں تو دونوں صورت میں وہ اس کو کیا قرار دے دیں گے مبیعہ قرار دے دیں گے اور خمر کو کیا قرار دے دیں گے سامن اگرچہ عبارت میں سامن خمر کیا ہو مبیعہ کیوں نہ بن رہا ہو لیکن فقہہ کیا کرتے ہیں بقدر الامکان حقد کی اسلاح کی کوشش بھی تو ذاتہ ہے یہ بیفقہ کا کہ بقدر الامکان حقد کی اسلاح کی جائے گی تو یہاں اب سامان کے بدلے بے کیا ہوئے فاسد اور خمر میں کیا ہوئے باطل خمر میں اور سامان کے بدلے اب کیا دینے پڑیں گے قیمت ایل بیع فاسد فی الارض بے فاسد ہے سامان میں حتی یجب قیمت عند القبضی یہاں تک کہ اس کی قیمت واجب ہوگی قبضے کے وقت بے فاسد میں جب قبضہ ہو تک قیمت آتی ہے وَيَمْلِكُ هُوَا بِالْقَبْضِ اور مالک بن جائے گا مشتری قبضے کے ساتھ لیکن لیکن خمر میں جو بے ہے وہ باطل ہے یہاں تک کہ مشتری مالک نہیں بنے گا عین خمر اس لی کہ اس کی تملیق تملک جائے اس میں بے باطل ہے وَلَمْ يَجُزْ بَعُ السَّمَكٍ لَمْ يُصَدْ اَوْسِدَ وَأُلْقِيَ فِي حَظِيرَةٍ لَا يُؤْخَدُ مِنْهَا بِلَا حِيلَةٍ وَصَحْحَئٍ اُخِدَ مِنْهَا بِلَا حِيلَةٍ إِلَّا اِذَا دَقَلَ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يُصَدَّ دَمَدْ قَلُهُ اور جائز نہیں ہے مچھلی کی بے بھئی لم يُصَدْ ایسی مچھلی کی بے لم يُصَدْ جسے شکار بھئی دریا کے اندر مچھلیاں ہیں بڑی بڑی بھئی آپ نے ساتھی سے کہا لو بھئی یہ مچھلیاں میں نے آپ کو ہزار روپے میں بیش دیں نکالو ہزار روپے بھئی بھئی آپ کیسے بیش رہے ہو بھئی آپ کے قبضے میں ہیں وہ آپ مالک کی نہیں آپ کے قبضے میں نہیں لہٰذا یہ جائز نہیں لَمْ يَجُزْ بَعُصَدْ مَكِنْ لَمْ يُصَدْ جائز نہیں ہے بیع ایسی مچھلی کی لم يُصَدْ جسے شکار نہیں کیا گیا اَوْسِدَ یا شکار تو کیا گیا ہے وَأُلْقِعَ فِي حَزِیرَتِن حَزِیرَا کہتے ہیں بھئی مویشیوں کا باڑا جس میں مویشی رکھتے ہیں یہاں مراد طالاب ہے مچھلیوں کو کس چیز میں رکھا جاتا ہے طالاب اور ان کو ڈالا گیا ہے فِي حَزِیرَتِن طالاب کے اندر ایسا طالاب کہ لَا يُخَذُ مِنْهَا بِلَا حِیلَتِن کہ اس سے پکڑی نہیں جا سکتی بغیر خیلے کے کیا ہے بغیر خیلے کے پکڑی نہیں جا بڑا طالاب ہے مولانا اب کیا کرنا پڑے گا آپ اس کے مچھلیاں ٹھیک ہیں طالاب بھی آپ کا ہے مچھلیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں لیکن بیع کرنا چاہتے ہیں جائز نہیں بھئی اس لیے کہ آپ اس کے سپرد کرنے پر قادر نہیں ہیں مشقق سے آپ پکڑیں گے یعنی ان کو بھئی حیلہ کرنا پڑے گا بھئی سمجھ میں ہے لنگ بوٹ باندھنا پڑے گا جال لے کر آنا پڑے گا کبھی ایک طرف چھلانگ لگا رہے ہیں کبھی دوسری طرف لگا رہے ہیں تو بڑی مشقق ہے مولانا تو بغیر حیلے کے نئی جہاز بھئی سمجھ میں آیا ایسا طالاب ہو کہ بغیر حیلے کے نہیں پکڑ ہاں چھوٹا سا طالاب ہے بھئی سمجھ میں ہے آپ اسی وقت ایک چیز کے لیے پکڑ لیتے ہیں اور دے دیتے ہیں پھر بے ٹھیک ہے سمجھ میں آیا بھئی اور ان کو ڈال دیا گیا ہے ایسے طالاب کے اندر کہ اس کو پکڑا نہیں جا سکتا اس طالاب سے بغیر کسی حیلے کے یہ بھی جائز نہیں اور صحیح ہوگی اگر پکڑا نہیں جا سکتا اگر پکڑا گیا جائے ان کو اس طالاب سے بغیر کسی حیلے کے آسانی سے پکڑیں اللہ اذا دخلا بی نفسی ہی مگر جب اذا دخلا بی نفسی ہی بھئی طالاب میں یا احاتے کے اندر آپ کے مچھلی ہو تو آپ اور بیش سکتے ہیں اس کو بھئی سمجھ میں آیا آسانی سے پکڑیں لیکن اگر آپ کا احاتہ ہے اور اس سے ایک چھوٹا سا راستہ آپ نے دریا کو بنایا ہوا ہے تو وہاں سے مچھلیاں آ جاتی ہیں آپ کے احاتے میں تو اب ان کی بیت جائز نہیں آپ کے لئے ہاں اگر آپ نے اس مدخل کو اس راستے کو بند کر دیا تو اب آپ نے کیا کر لیا ان مچھلیوں کو پر قبضہ کر لیا آپ نے اپنے اختیار سے ان کا راستہ بند کیا ہے فیل اختیاری ہے اب آپ کے قبضے میں آ گئی اب پھر وہی مسئلہ ہوگا آسانی سے پکڑ سکتے ہیں تو بے اگر آسانی سے نہیں پکڑ سکتے ہیں تو بے صحیح نہیں بھئی تو صحیح ہے طالعہ کے اندر مشکلوں کی بے مگر جس وقت وہ خود داخل ہوئی ہوں اور اس کے مدخل کو بند بھی پھر نہیں سئی یہاں تک کہ اگر وہ خود داخل ہوئی ہے اور اس کے مدخل کو کیا کر دیا گیا جائے دخول کو بند کر دیا گیا پھر بے جائز لئے انہ صد المدخل فعل اختیار ہوئی اس لئے کہ صد مدخل یہ ایک فعل اختیاری ہے مدخل کا بند کرنا ایک فعل اختیاری ہے موجبن للملکی مصبتن للملکی کس کو ثابت کرنے والا ہے ملکو بے تو یہ ایسا فعل اختیاری ہے جو ملکو ثابت کرتا ہے وَعْلَمْ أَنَّهُ جِ یہاں سے مصنف آپ کو اشارہ وقایہ بتائیں گے کہ ماتین نے کئی صورتیں کٹھی کر دیں اور سب میں کہہ دیا لَمْ يَجُس لَمْ يَجُس تو باطل کو بھی شامل ہوا فاسد کو بھی شامل ہوا دونوں جائز نہیں ہیں کہتے ہیں انہوں نے بیان نہیں کیا ہم انشاءاللہ کیا کریں گے ہر ایک صورت میں بیان کریں گے کونسی صورت باطل ہے اور کونسی فاسد ہے باطل ہوئی تو وہ ملک کا فائدہ ہی نہیں دے گی اور فاسد ہوئی تو ملک کا قبضے کے بعد فائدہ دے گی وَعْلَمْ أَنَّهُ نَظَمَ كَثِيرًا مِّنَ الْمَسَائِلِ فِي سِلْكٍ وَاحِدٍ بَئِ نظم کا معنی پرونا سلک کا معنی لڑی وَعْلَمْ جَانْ لَيْتُو کہ اَنَّهُ نَظَمَ كَثِيرًا مِّنَ الْمَسَائِلِ کہ پرویا ہے مصنف نے ماتین نے بہت سے مسائل کو بھی فِي سِلْكٍ وَاحِدٍ بَئِ کس کے اندر ایک ہے لڑی میں وَقَالَ لَمْ يَجُزْ اور فرمایا ہے لَمْ يَجُزْ کے جائز نہیں ہے لیکن لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ الْبَعَ بَاطِلٌ اَوْ فَاسِدٌ لیکن انہوں نے یہ بیانی کیا کہ بے باطل ہے یا فاسد ہے وَآنَ اُبَيِّنُ دَالِكَ انشاءاللہ تعالی اور میں اسے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی فِي سَمَكِ الَّذِي لَمْ يُصَد يَنْبَغِ اَنْ يَقُونَ الْبَعُ بَاطِلًا فِيهِ پس وہ مشری جس کو شکار نہیں کیا گیا مناسب یہ ہے کہ اس کے اندر بے کو باطل ہونا چاہیے باطل ہونا چاہیے فِيهِ اس کے اندر اِذَا کَانَ بِدْ دَرَاہِمِ یا اُوِدْ دَنَانِیرِ جب یہ بے کس کے بدلے ہو دراہم اور وَيَقُونُ فَاسِدًا اِذَا کَانَ بِالْعَرْضِ اور فاسد ہونا چاہیے جب یہ سامان کے بدلے ہو کیوں لِأَنَّهُ مَالٌ غَيْرٌ مُتَقَوِّمِن اس لیے کہ یہ مالِ غیرِ وہ مالِ غیرِ متقوِّم نہیں جو ابھی پہلے گزرا تھا کہ شریعت نے جس کی احانت کا حکم دیا ہے سمجھ میں آیا بھئی حرام ہے یہ حرام تو نہیں ہے یہ بمانے لغوی کے ہے قیمت والا مال نہیں ہے کیوں قیمت والی نہیں ہے کیونکہ ابھی دریاں میں مشریہ آپ کے قبضے میں ہے جب قبضے میں نہیں تو ملک نہیں جب ملک نہیں تو قیمت نہیں جب قیمت نہیں تو یہ مالِ غیرِ متقوِّم ہو اور مالِ غیرِ متقوِّم کی بے درہم و دنانیز کے بدلے ہو تو باطل اور فاسد یہی بات کریں لِأَنَّ تَقَوْمُ بِالْإِحْرَازِ اس لیے کہ تقویم تو احراز سے حاصل ہوگا احراز کا معنی ہے جمع کرنا محفوظ کرنا حاصل کرنا بھئی جمع کرنا محفوظ کرنا حاصل اس لیے کہ تقویم یقیمت والا ہونا جو ہے احراز کے ساتھ ہوگا بھئی حاصل کرنے سے ہوگا وَلَا احراز فِيهِ اور ان میں احراز نہیں بھئی یا ان کو جمع کرنے سے ہوگا اور ان میں جمع کرنا نہیں یعنی قبضے سے ہوگا وَأَمَّا سَمَكُ الَّذِي سِيدَا باقی وہ مشی جس کو شکار کیا گیا ہے وَأُلْقِيَ فِي حَزِیرَتِن اور اس کو طلاب میں ڈالا گیا ہے لَا يُخَدُ مِنْهَا بِلَا حِیلَتِن کے اسے پکڑا نجاست پر بغیر حیلے کے يَمْبَغِين يَكُونَ الْبَعُ فِيهِ فَاسِدًا مناسب یہ ہے کہ بے اس کے اندر فاسد ہونی چاہیے لَيَنَّهُ مَالٌ مَمْلُقٌ اس لیے کہ یہ تو کیا ہے مالِ مملوک ہے لیکن فِي تَسْلِيمِهِ عُسْرٌ لیکن اس کے سپرد کرنے میں تنگی ہے مشکل ہے بھئی سپرد کرنے میں مشکل ہے بچھے لیے بات سنا هذا هو المراف اللہ علم بحقیقت الكلام